اسلام علیکم ناظرین جلاؤ کارا کے رنگ سی وی کے سنگ آج ہم بات کرتے ہیں جلاؤ کارا قصور کی باؤنڈری لائن پر واقعہ راجوالکہ سکول کسی پوش ایریا سے کم نہیں ہر درف ہرے بڑے پوڑے سائے دار درخت بہترین مینجمنٹ سکول کئی ایکر پر محیط رقبے میں پھیلا ہوا ہے محنتی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ و ساتھ کا اماندار مالی چوکی دار جدیدرین سیکیورٹی سسٹم اعلیٰ کمپیوٹر لائب یہ سب ایک ہی جگہ ایک ہی سکول میں اور وہ بھی سرکاری سکول میں اس وقت ہمارے نمائن دے شاہد اقبال مغل وہاں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی شاہد اکارا میں بھی ایسے سکول موجود ہیں راجوال کی ہر اچھی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوض شاہد اکبال آپ دیکھ رہے ہیں سی وی اکارا جی اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ ہائی سکول راجوال میں آئیے جانتے ہیں سکول کے اندر چل کے اس کی ہسٹری اور اس کے بارے میں زیلا اکارا قصور کی بورڈری لائن پر واقعہ گورنمنٹ ہائی سکول راجوال میں ایٹری ہوتے ہی آسا لگتا ہے جیسے پوش آریاں کی پارت یا شمالی علاقہ جات کے سرسبز و شدہ وادی میں آگئے ہیں لیکن پھر سامنے لگے بورڈ پہ لکھا گورنمنٹ ہائی سکول راجوال پڑھ کر یقین آتا ہے کہ یہ واقعہ ہی اکارا کا ایک خوبصورت سکول ہے آئین سکول کی ہسٹری کی طرف بڑھتے ہیں یہ سکول انیس سو بہتر میں پرائمری ایز ای پرائمری سکول بنا تھا اس کے بعد انیس سو بہتر میں جو ہے میڈل سکول بنا اس کے بعد انیس سو چھ راسی میں یہ ہائی سکول کا درجائی سے ملا ساتھا کی انتک محنت اور کوشش کے باعث یہ سکول آج اس حالت میں دیکھا جا سکتا ہے جہاں پہ گرین سرسبز پودے لگے ہوئے ہیں پلاٹ بنے ہوئے ہیں اچھا گراؤنڈ ہے جس سکول کے ریکارڈز کی طرف دیکھا جائے تو یہ سکول نے کافی اچھی کار کر دی دکھائی ہے اس کے بعد کھیل کے میدان میں بھی انہوں نے مسلسل سات دفعہ مرکز حجرہ میں کامیابی حاصل کیا فٹبال کے گیم میں سات دفعہ پہلی پوزیشن حاصل کیا اسی طرح اس ساتھا نے مزید محنت کر کے حالیار زلڈ میں ایک ہزار ستاون نمبر دسنی کلاس کے اور نومی کلاس کے ایک چار سو اٹھاون نمبر حاصل کیے ہیں انتہائی بیکپورڈ ایریا کے سکول میں سینس لگورٹری میں تالہ بیلموں کو بغیر دی اور بغیر کسی روکٹوں کے پریکٹیکل کروائے جا رہے ہیں سینس لگورٹری کے ساتھ ساتھ جدید ترین سوزیات کی حامل کمپیوٹر لیب بھی واقع ہے تمام کلاسز کے سٹوڈنٹ کو ایک گھنڈا کمپیوٹر ٹریننگ دی جاتی ہے صاف اور ٹھنڈے پانی کے کولر جگہ جگہ نصب ہے جدید ترین سکولٹی سسٹم بھی مجود ہے سی سی ٹی وی کیمرو سے سکول کے کھونے کھونے کی نگرانی کی جاتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہیں سکول کے پرنسپل آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم سر موالیکم جی سر آپ کے پاس کتنا سٹاف ہے اور کتنا ایجوکیٹڈ سٹاف ہے الحمدللہ سارا سٹاف ہی انتہائی ایجوکیٹڈ ہے تقریباً 20 یہاں ٹیچر ہیں اور 6 یہاں سی فور کے ملازم ہیں جی کتنے ٹیچر ہیں جو ہائی ایجوکیٹڈ ہیں سارے ایم میں سے کم کوئی بھی نہیں ہے ایم فل پانچ ساتھ جاہنے کے پاس ٹیم بہت اچھی ہے سر یہ کلسٹر سانٹر آئے تر کتنے ٹرینیر موجود ہیں یہ تقریباً ٹیس کے قریب سکول ہیں ان میں جتنے بھی ٹیچرز ہوتے ہیں وہ یہاں کبھی پولیسی کے مطابق ٹریننگ کرتے رہتے ہیں سر سکول کا رکھبہ کتنا ہیتھکوٹ ہے دس اکڑا ہے پریمری حصہ جو ہے وہ چوبیس کنال الگ ہے اور ہائی حصہ ساڑھے چھ اکڑا ہے دو اکڑ گرونڈ الگ ہے اچھا سر آپ مزید کیا اقدامات کر رہے ہیں اسکول کو اور بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں جی جتنی بھی گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں اس میں ایک سی ایم روڈ میپ ہے کہ ہماری تعداد بھی بڑے نتائج بھی بڑے اچھے ہوں ٹیچرز اور سٹوڈنس کی اٹینڈنس بھی بڑے انشاءاللہ ہم اس پر دن رات میں اور میری ٹیم مل کے کام کر رہے ہیں سر میں نے سنایا کہ یہ وائی سکول ہے جہاں پہ گورنمنٹ سکول ہے جہاں پہ بچوں کے گھر نوٹیفکیشن بھیجا جاتا ہے جو بچہ سکول نہیں آتا اس کے بارے میں آپ کیا کرنا جائیں الحمدللہ جی یہ ہماری پولیسی ہے پہلے ہم زبانی میسیج بھیجتے ہیں پھر ٹیلی فون کرتے ہیں اگر پھر بھی کوئی بچہ نہیں آتا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہر قیمت پہ جو بچہ داخل ہوا ہے وہ سکول میں رہے اور جہاں سے میٹر کر کے جائے سر یہ سکول ہے کہ پولیسی ہے یا ہائر پولیسی ہے یہ ہماری اتھارٹیکی پولیسی ہے اچھا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے معاشرہ جو ہمارا یہ سمجھتا ہے کہ سکول کی جو تلیم ہے وہ خرید دی جانے والے تلیم ہے جتنی زیادہ فیس ہوگی میں اس کے ساتھ متفق نہیں ہوں کیونکہ یہ ایک ہماری سوچ ہے کہ جہاں فیس زیادہ ہے وہاں نمبر زیادہ ہوتے ہیں میں سیکھنا میرے سکول کو میں جب سے آیا ہوں تین سال ہو گئے میرے سکول کا ڈلٹ جو ہے وہ ہجرے پورے میں بہترین آ رہا ہے سر غیر نسابی سرمٹ گرمیوں میں آپ کیا خیال ہے اس میں یہ گراؤنڈ ہے کرکٹ ہے فوٹبال ہوتی ہے ہینڈ بال یہ گیم ہمارے بچے کرتے ہیں اور بڑے عرصہ سے یہ پوزیشن بھی لے رہے ہیں جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں گورنمنٹ ہائی سکول راجوال کے ایک سڈڈنٹ آئیے ان سے جانتے ہیں جی آپ کونسی کلاس میں ہیں جی میں ٹینتھ کلاس میں ہوں نائٹھ میں کجھے مارکس ہیں ساتھ ساتھ آپ کو کیسے بڑھاتے ہیں بے ترین کونسے کتاب سیورٹ کتاب آپ ہیں میتھ پریمری میڈل اور پھر ہائی حصے میں اپنے چھڑے گاڑنے کے بعد اب گورنمنٹ ہائی سکول راجوال بہت جلد ہیر سکینڈری کا درجہ حاصل کرے گا اس میں ہیر سکینڈری کی پھلنے کا کام تیزی سے جاری ہے تعلیم ہی کی ذریعے معاشر ترقی کرتا ہے تعلیم ہی کی ذریعے تمام مسائل حل کر کیے جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ راجوال کے انتھک اور محنس کا والا سٹاف کس طرح تعلیم کیلئے کوشحہ ہیں رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ شاہد اقبال مغل سیوی اکارا راجوال مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتا ہے یہ سی بھی اکارا اس کے ساتھ ہی مریم نعیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ